بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوک من کل خیر خزائنہو بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہو بیدک او کما قال علیہ السلام رواہ حاکم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے اے اللہ میری حفاظت فرما اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھے ہونے کی حالت میں اور سونے کی حالت میں یعنی کھڑے میں بیٹھے میں سوتے میں ایمان اور اسلام کے ساتھ میں محفوظ رہوں اور اے اللہ میرے دشمنوں اور حاسدوں کو تیرے کسی فیصلے سے شماتت کا موقع نہ ملے اے میرے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر کے جتنے بھی خزانے ہیں میں تجھ سے ان کی چاہت اور طلب مانگتا ہوں اور تیرے قبضے میں جو بھی شر ہیں اے اللہ ان تمام شرور سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں چار دعائیں سکھائی ہیں اگر ہمیں عربی الفاظ نہ یاد ہوں تو کم از کم مفہوم ذہن نشین فرمالیں اور اپنی دعاوں میں ان دعاوں کو بھی شامل کیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالی سے ایمان اور اسلام کی سلامتی کی دعا کی آدمی کھڑا ہوتا ہے ایک یہ حالت ہے آدمی بیٹھتا ہے آدمی لیٹھتا ہے یہ تین احوال ہر آدمی کے ساتھ روز مرہ پیش آتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب انسان کھڑا ہوا ہو اس وقت بھی ایمان محفوظ رہے اسلام محفوظ رہے کھڑے ہونے کی حالت میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے جس سے بندے کے ایمان اور اسلام کو نقصان پہنچے جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھے جلوت میں خلوت میں تنہائی میں مجمع میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے وہاں پر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان اور اسلام محفوظ رہے کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارے ایمان اور اسلام کو نقصان پہنچے اور تیسری حالت ہے آدمی کے لیٹنے کی آرام کرنے کی اس موقع پر بھی انسان سے کوئی ایسا عمل اور گناہ نہ ہو جائے جس سے انسان کا ایمان خراب ہو جائے جس سے انسان کے اسلام کو نقصان پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حالتوں کو ذکر فرمایا تو اب ہم کیسے دعا کریں کہ اے اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں میرے اسلام اور ایمان کو محفوظ فرما اے اللہ بیٹھے ہونے کی حالت میں میرے ایمان اور اسلام کو محفوظ فرما اے اللہ لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں میرے ایمان اور اسلام کو محفوظ فرما دوسری جو دعا ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ اے اللہ جتنے بھی میرے دشمن ہیں اور جتنے بھی میرے حاسدین ہیں اے اللہ ان سب کو میرے خلاف شماعتت کا موقع نہ دینا شماعتت کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی اس دنیا میں انسان پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور وہ مصیبت دوسروں کو جب پتا چلتی ہے تو جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہماری اس مصیبت کو دیکھ کر ہمیں مصیبت زدہ دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اس کو شماعتت کہا جاتا ہے کہ جب کسی بندے پر مصیبت آئے اس کی مصیبت کو دیکھ کر دوسرا آدمی خوش ہو تو یہ شماعتت کہلاتا ہے حدیث پاک میں سخت اس کی ممانعت ہے آہندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی پرشانی پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو اس کی غمی پر اس کی پرشانی پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو یہ شماعتت ہے یہ منافقوں کی علامت ہے اور اگر تم نے یہ انداز اختیار کیا تو یاد رکھنا اللہ پاک تمہارے اس عزید اور بھائی کو عافیت اور نجات دے دے گا اور تمہیں اس پرشانی میں مبتلا کر دے گا اس پر قدرت رکھتا ہے اللہ پاک تو اس لیے اللہ پاک سے یہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ میرے حاسدین کو میرے دشمنوں کو میرے خلاف شماعتت کا موقع نہ دینا میرے خلاف ان کو خوشی کا موقع نہ دینا کہ میری کسی پرشانی اور غم اور مصیبت کو دیکھ کر اے اللہ وہ خوش ہوں اے اللہ ایسا حال میرے ساتھ پیش نہ آئے کہ وہ میرا مذاہ کھڑائیں وہ تنظیہ باتیں کہیں یہ دوسری دعا سکھائیں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطہ ہیں گناہوں سے معصوم پاک و صاف ہیں لیکن امت کی تربیت کے لیے کیسی مبارک مبارک دعائیں سکھائیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والے حسد کرنے والے ہمیشہ خائب اور خاسر ہوئے اور ہمیشہ دنیا آخرت میں ظلیل اور رسوا ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے یہ دعائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور تیسری دعا یہ اللہم اینی اسألگا من کل خیر خزائنہ بیدیکا اے اللہ تیری قدرت میں جتنے بھی خیروں کے خزانے ہیں اے اللہ ان تمام خیروں کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کتنی اہم بات ہے اے اللہ تیری قدرت میں اور تیرے ہاتھ میں تیرے پاس جتنے بھی خزانے ہیں رزق کے خزانے بھی اللہ کے پاس صحت کے خزانے بھی اللہ پاک کے پاس اور عزتوں کے خزانے بھی اللہ پاک کے پاس اور بلندیوں اور سرفرازیوں کے خزانے کامیابیوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس اے اللہ تمام چیزوں کے خزانے تیرے قبضہِ قدرت میں ہیں اے اللہ ان تمام خزانوں کی خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ وہ سارے خزانے مجھے نصیب فرما اور ان تمام خزانوں کی خیر مجھے عطا فرما اور چوتھی دعا اے رحم الرحمنین اے اللہ تمام برائیوں کے خزانے بھی تیرے پاس ہی ہیں اے اللہ تمام برائیوں سے میں تیری پناہ اور حفاظت مانگتا ہوں کہ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے شرور اور فتنے سے تو مجھے محفوظ فرما تو چار دعائیں بتائیں ہیں میں پھر عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں اگر عربی کے کلمات یاد ہو جائیں تو بڑی سعادت کی بات نہیں تو کم از کم مفہوم تو ذہن میں رہے اور اپنی دعاوں میں ان دعاوں کو شامل کیجئے اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھے ہونے کی حالت میں لٹے ہونے کی حالت میں اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ میرے دشمنوں کو اور میرے حاسدین کو میرے خلاف شماعتت کا موقع نہ دے اے اللہ انہیں خوشی کا موقع نہ دیجئے تیسری دعا اے اللہ تمام خیروں کے خزانے تیرے پاس ہیں اے اللہ میں تجھ سے ان تمام خیروں کا سوال کرتا ہوں اے اللہ تمام شرور بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اے اللہ ان تمام شرور سے اور فتنوں سے میں تیری حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے